بسم اللہ الرحمن بہترم عزیز دوستو آج کا ہمارا موضوع بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے والا جہیمان کون تھا 1989 کو پیش آنے والا کعبہ کعبہ کیا حج کو ختم ہوئے ابھی صرف بیس دن ہی گزرے تھے اور نئے اسلامی سال بلکہ نئے اسلامی صدی یعنی چودہ سو ہجری کا پہلا دن تھا گویا یہ یکم محرم الحرام سن چودہ سو ہجری بمطابق بیس نومبر 1989 منگل کی صبح تھی جب اسلامی تاریخ کا ایک ایسا تلخ اور دلوں کو رلا دینے والا واقعہ مسجد الحرام کے محترم اور مبارک دیواروں کے بیچ جانوں سے زیادہ عزیز کعبہ کے اطراف میں وقوع پذیر ہوا جس کے زخم آج تک عاشقوں کے دلوں میں تازہ ہیں نئے صدی کی پہلی صبح جب امام کعبہ شیخ عبداللہ بن سبیل نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر کابس ہو گئے کچھ مسجد الحرام کی میناروں پر چڑ گئے اور کچھ مسلح فراد نے مسجد کے دیواروں کا کنٹرول سنبھا لیا کیونکہ حج کو ختم ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے اس لیے دوسرے ملکوں کے حاجیوں کی ابھی کثیر تعداد مکہ میں ہی مقیم تھے جب یہ دلسوز حملہ امت مسلمہ کے دلوں پہ کیا گیا تو اس وقت حرم شریف میں ایک لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے ان حملہ آوروں میں خورج کا سرغنا جہیمان بن سیف العطی بھی تھا اور اس کا تعلق سعودی عرب کے علاقے نجت کے ایک طاقتور گھرانے سے تھا اس کا دستیراست ستائیس سالہ محمد بن عبداللہ کہتانی تھا جس نے مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی چار سالہ تعلیم حاصل کی تھی جس کی تصویر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ آوروں خورج کا سرغنا جہیمان بن سیف العطی بھی نے اس سے اپنا بہنوئی بنا رکھا تھا ان لوگوں نے بڑی باریک بینی سے پلانن کر کے جنازوں کا بحروب بنا کر تابوتوں کے ذریعے اسلح کی بڑی تعداد مکہ مکرمہ کے تیخانوں میں جمع کر لی تھی اس کے ساتھ خوشک خجوروں اور دیگر اشائخ اور دنوش کا بھی اچھا خاصہ زخیرہ تیخانوں میں چھپا دیا تھا یہ سب کام کئی دنوں میں مکمل ہوا مگر سازش گھیری تھی اس لیے کسی کو اس کا شک نہ ہوا اور کسی کے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ اس متبرک مقام پر کوئی گروہ اتنی ناپاک سازش کا تصور بھی کر سکتا ہے دلوں کو چیر دینے والی اس صبح ہو جب امام کعبہ شیخ عبداللہ بن سبیل کو ان حملہ آوروں نے اپنے کعبو میں کیا تو فوراں ہی ان کے ناپاک عزائم کے مطابق کاروائی پورے حرم میں شروع ہو گئی اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیئے گئے حرم میں موجود تمام نمازی یرغمال بنا لیے گئے جو لوگ اپنی تھوڑی بہت کوشش سے حرم سے نکل گئے تھے بس وہی نکل سکے تھے باقی سب معصوم حاجی اور نمازی جن میں خواتین پوڑے اور بچے بھی تھے سب محصور ہو کر رہے گئے ایک حملہ آور نے عربی میں حرم پاک اس مائک سے جس سے چند لمحے پہلے نماز فجر کی تلاوت ہو رہی تھی اعلان کرنا شروع کر دیا کہ مہدی موجود جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے وہ آ چکا ہے نام نحاد مہدی محمد بن عبداللہ کے ہتانی جس کی تصویر نیچے دی گئی ہے اس نے مائک پر آ کر اعلان کیا کہ نعوذ باللہ میں نئی صدیقہ امام مہدی ہوں میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے اس کے بعد اس گروہ نے مشد الحرام کے مقام ابراہیم جیسے مقدش گوشے کے پاس اور کعبہ کے این سامنے جا کر گولیوں سنگینوں اور بندوقوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کروانی شروع کر دی محاصرے کے فوراں بعد وزارت داخلہ کے تقریباً ایک سو اہلکاروں نے دوبارہ حرم پاک پر کنٹرول حاصل کرنی کی کوشش کی لیکن مرتدین حمل آوروں نے ان فوجیوں کی کوشش ناکام بنا دی اس کوشش میں بہت سا جانی نقصان بھی ہوا اس کے بعد سعودی فوج اور سعودی نیشنل گارڈ نے بھی حرم پاک کو ناپاک لوگوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی جو زیادہ کارگر ثابت نہ ہوئی شام ہوتے ہوتے پورے مقام و کرمہ کو رہائشوں سے خالی کرا لیا گیا سعودی فرماروہ شاہ خالد نے بتیس علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشتی میں متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ مسلح گروہ افراد کے خلاف کاروائی شریعت کے این مطابق ہے اس فتوے کی روشتی میں بیت اللہ کی تقدس کے پیش نظر بھاری اسلاح استعمال کرنے سے گریز کیا گیا اس کے بعد سعودی آرمی اور فرنچ آرمی کا خارجوں سے مقابلہ ہوا جن کے پاس سنائپرز اور شارٹ شوٹرز تھے انہوں نے مسجد الحرام میں جگہ جگہ پوزیشن سنبھال لیں دو دن تک مقابلہ ہوا لیکن سعودی اور فرنچ آرمی کامیابی حاصل نہ کر سکے مسجد الحرام دو دنوں سے ازانوں اور نمازوں کی تکبیرات کے گونج سے محروم تھا گویا نہ ازانی دی جا رہی تھی اور نہ ہی نمازوں کا باقاعدہ احتمام ہو رہا تھا اور نہ ہی تواف ممکن تھا بلاخر الحمدللہ ایک بار پھر پاکستان کی فوج کو سلام پاکستان کی فوج کے لیے کاروائی کرنے کا موقع دیا گیا جس نے نہاید کم وقت میں آپریشن کی منصوبہ بندی کی اس ٹیم کو جنرل پرویز مشرف لیڈ کر رہے تھے پاکستانی کمانڈوز نے دیشتگردوں سے نمٹنے کے لیے ایک عجیب ترقیب استعمال کی اور پورے مسجد الحرام میں پانی چھوڑ دیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو کرنٹ لگا دیا جس کی وجہ سے خارجوں کے شارٹ شوٹرز اور سنائپرز کچھ دیر کے لیے غیر مؤثر ہو گئے پاک فوج کے کمانڈوز نے اسی لمحے تمام خارجوں پر قابو پا لیا بغیر کسی جانی نقصان کے سب حملہ آوروں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا تمام یر غمالیوں کو رہائی دلائی گئی اس طرح اللہ تعالی نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی اللہ ہمارے ان روحانی مراکز مکہ اور مدینہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور انہیں خاصدوں کے شر سے محفوظ اور معمون رکھے آمین یارب العالمین خارجوں کا مکمل صفایہ کرنے کے بعد سات دسمبر انیس سو اناسی کو دوبارہ حرم شریف کو عبادت کے لئے کھولا گیا گویا سولہ دن حرم پاک میں ازانیں نمازیں اور تواف ممکن نہ ہو سکا اس لڑائی میں پچتر باغی مارے گئے جس میں نام نحاد مہدی محمد بن عبداللہ کہتانی بھی شامل تھا جس کی ہلاکت کے بعد کی تصویل آج اوپر دکھا دی گئی ہے اور اس ناپسندیدہ انسان کی تصویل اور اس واقعی کی تفصیل صرف اس لئے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ اور خاص طور سے آج کی نوجوان نسل اسلامی تاریخ کے اس لرزہ خیز واقعے سے آشنا ہو سکے خارجیوں کے علاوہ نیشنل گارڈز کے ساٹھ فوجی چار پاکستانیوں سمیت چھبیس حاجی شہید اور سینگڑو افراد زخمی ہوئے خارجیوں کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا جس میں جہمال بن سیف العطیبی بھی شامل تھا سزائے موت پانے والے مرتدین میں سے اکتالیس سعودی عرب دس مصر چھ جنوبی یمن اور تین کوئیت سے تعلق رکھتے تھے جبکہ عراق سودان اور شمالی یمن کا بھی ایک ایک مرتد شامل تھا کہ اس کے بعد ان تمام ملزموں کے سعودی قوانین کے تحت سر کلم کر دیے گئے اور یہ مرتدین اپنے انجام تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنہ اور شر انگیز لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین محترم عزیز دوستو آپ دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو جائے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نکہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے